یہ پاکستان میں جو یہ بھی کرسچن عورت کو مارا ہے جو ڈاکٹر تھی یا نرس تھی جو کہہ رہی تھے نوکری جاتی ہے تو جائے آشکان رسول کے لیے جان بھی خاطر جان بھی حاضر ہے تو آل ریڈی آپ کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو مارتے ہیں بلاسفمی کے نام پہ تو پاکستان میں اب ایک اور نیا قانون انہوں نے پاس کیا تھا کہ ہر بچے کو قرآن اور حدیث اردو ترجمے کے ساتھ پڑھائی جاری میں نے کہا چلو ہاں اچھی بات ہے پڑھائیں اردو میں لوگوں کو کم سے کم سمجھتا ہے کہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے بیچ میں کیا چبلیں ماری ہوئی ہے بیچ میں تو لیکن بہت سارے لوگ مجھے یہ سمجھ نہیں تھے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کتر مڑے منافق ہیں تو ایک ہمارے وزیر تعلیم ہیں عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ مین ہیں شفقت محمود ڈاکٹر شفقت محمود صاحب تو انہوں نے کہا کہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے یہ اب امپلیمنٹ ہوگا حکومتی سرکاری سکولوں میں پرائیوٹ اور سیمی پرائیوٹ سکولوں میں انکلوڈنگ مدرسے میں قرآن کی تعلیم سنگل کریکلم ڈالا جائے گا اب سنگل کریکلم میں انہوں نے قرآن کو سورہ اور حدیث کے ساتھ کمپلسری پہلی کلاس سے لے کے پانچویں کلاس تک بچوں کو پڑھائی جائے گی اور سکسٹھ گریڈ آن ورڈ ٹرانسلیشن پڑھائی جائے گی پھر ان کو تو یہ تاکہ یود سمجھ سکے کہ ہمارے مذہب کی اصل اصل روح کیا ہے ایسنس آف ریلیجن کیا ہے یہ ہمارے شفقت محمود صاحب نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ اردو میں پڑھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گا مزا تو تاب آئے گا جب آپ سورہ مائدہ کی تیتیسویں آیت پڑھائیں گے کہ جو لوگ فتنہ پڑھائیں ان کے ہاتھ پیر کٹو پھر جب بچہ اٹھ کے کہے گا ٹیچر سے سر کیا میں وہ لڑکے کا ہاتھ پیر کٹ دوں وہ کہے گا نہیں نہیں آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں کازی کو کرنے کی لیکن miss miss کازی صاحب پاکستان میں تو ہاتھ پیر کٹنے کی سزا ہی نہیں ہے بچہ یہ کہے گا وہ پھر miss کہی چلو وہ شاید ایک زمانے میں ہوتا تھا اب نہیں تو پھر تو اللہ میاں نے ہمیں کہا ہے قرآن میں لکھا بہا ہے ہاتھ پیر کٹنے کا آپ کیا کریں miss miss بچاری بھاس جائیں گی تو اس طرح آپ کے شدت پسند بچے ایسے اچھل اچھل کے نکلیں گے آپ کے سکولوں میں سے جس کی وجہ سے خالی یہ ہی نہیں ہوگا بہت سارے بچے ایسے بھی نکلیں گے یہ کیا چول ماری ہوئی ہے ہاتھ پیر کٹ دوں لونڈی مبارک پتہ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں تھا مباشر لکمان نے دوہزار دس بارہ میں انٹرویو کیا ایک مولوی کا اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا لونڈی ہوتی ہے مجھے بھی نہیں پتہ تھا ہمیں بڑا کٹر قسم کا مومن تھا مجھے بھی نہیں پتہ تھا لونڈی میں سمجھتا تھا اسلام سیکشلی بڑا کنزرویٹیو ریلیجن ہے اس میں سیکس کے اوپر بڑی پابندی ہے جب ہم اصل میں دیکھتے ہیں تو اللہ اسلام موجھے موجھے ہیں چار بیویاں لونڈی پر لونڈی لونڈی پر لونڈی وہ گانا نہیں رانے پر رانا یہاں لونڈی پر لونڈی unlimited لونڈی جتنی مرضی لونڈیاں رکھیں بیویاں چار بیویاں کی شرطہ وہ رسول اللہ پر نہیں سپیشل ڈسکرانٹ لیکن لونڈی ٹکا آکے ہر کمرے میں ایک لونڈی رکھیں امیجن کرو اس کا خواند قتل کیا تو یہ لونڈی بن گی تمہاری حکومت بن گی آج منڈے کو اس لونڈی کے پاس ٹوزڈے کو اس لونڈی کے پاس واہ عورتوں کے لیے خیر عورتوں کو لونڈے نہیں ملیں گے لیکن ایزا مرد ہمیں تو بڑا فائدہ ہونا تھا کیا بچے کہیں گے پھر miss miss کیا میں لونڈی رکھ سکتا ہوں miss miss آگے سے کہیں گے نہیں بیٹھا یہ یہ پہلے وقتوں کی بات ہے تو یہ انہوں نے شفقت محمود صاحب نے کہا لیکن مجھے یہ میں نے اس لیے اب انکلوڈ اس لیے کی کیونکہ ان کی منافقت دکھانا ضروری ہے شفقت محمود صاحب یہ وہی امیروں کے لیے ایک نظام غریبوں کے ایک نظام اپنے بچے بار انجوائے عمران خان صاحب کے اپنے بچے بھی ویسٹرن لائف گزار رہے ہیں بڑی زبردست محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں very good سب کچھ کرتے ہوں گے that's okay I don't have anything against them مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے جس طرح کی یہ ہمارے شفقت محمود صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہر بچے کو قرآن پڑھانا ہے وغیرہ وغیرہ خیر اس سے پہلے یہ دوہزار سترہ میں جو اس وقت کا ہمارا صدر تھا نواز شریف کیا نام تھا اس کا محمود پتہ نہیں کیا نام تھا وہ یہ ان کی بیٹی ہیں بڑھا انہوں نے جس طرح یہ اچھا سوری اس میں جانے سے پہلے آپ کو قرآن کی آیت دکھا دوں سورہ نور کی 31 آیت ہے کہ یہ محمد ہجاب کی ٹرانسلیشن ہے کہ عورتوں کو کہہ دو عورتوں کو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے جو ادھر ادھر والے پارٹس ہیں ان کو پرائیویٹ رکھیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو تلواریں باہر نکال کے پھر رہے ہیں نا عورتیں تو اپنے ساری باڈی کے عذاب باہر چلو اوکے 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 اور اپنی چامز جو ہیں اور اوروں کو نہ دکھائیں what normally یعنی ہاتھ پیر ٹھیک ہے اب یہی مسئلہ آ جاتا ہے کتنی فضول کتاب ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کہنا کہ چاہ رہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ اس سے مراد شکل دکھا سکتے ہیں ہاتھ پیر دکھا سکتے ہیں یہ نہیں دکھا سکتے ہیں بال دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے ہیں یہ بہر they should fold their head scarves over their bosoms یعنی bosom اپنی چھاتی کے اوپر head scarves ڈال دیں show their charms only to their husband charms اس نے محمد عجاب نے loves you اس کی اچھا چلو اردو میں دیکھتے ہیں اپنے گریبانوں پر اوڑنیاں ڈال رہیں ڈالے رہیں یعنی اپنے جو یہ ہے نا یہ cleavage let me show you this cleavage اس کے اوپر دبتھا ڈال لیں اوڑنیاں ڈال لیں اچھا اوڑنیاں ڈال لیں اور اپنی عرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اپنی عرائش اب کیا ہے عرائش کیا یہ عرائش ہے یعنی اتنی اتنی دکھانی عرائش یا پوری اس کو cover کرنا ہے کیا کرنا ہے یا اپنے چیرے کو بھی آسے رکھنا یہ کرنا ہے کیا ہے عرائش اس کے اوپر بحث ہے کیونکہ قرآن جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بڑی ordinary سی غیر میاری قسم کی کتاب اس کے اندر کوئی اسی لیے تو چودہ سو سال سے گلے کٹ رہے ہیں تو چلو لیکن یہ ہے کہ ننگا پنگانی پھرنا ٹھیک ہے تو شفقت محمود صاحب نے یہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے انہوں نے کہا ہاں بھئی ترجمہ کے ساتھ بچوں کو پڑھانا ہے تاکہ انہوں نے سمجھ آئے کہ ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے جیسے کیا لکھا ہے miss miss ہاتھ پیر کاٹنا لونڈنیا miss آپ نے تو اپنی چارمز جو ہیں آپ دکھا رہی ہیں آپ نے اپنی اوڑنیاں نہیں ڈالینی یہ بیعظ ہوگی تو شفقت محمود صاحب کی اپنی بیٹی یہ ان کی بیٹی ہے and I have a lot of respect for her یہ ایکٹریس ہیں میری بڑی ریسپیکٹ ہے ان کے لیے ان کو اپنی زندگی جیسے گزارنے ان کو حق ہے اپنی زندگی جیسے مرضی گزارنے لیکن مجھے ہم سولٹس ہے جو بھی ان کی بیٹی کا مجھے نام نہیں پتا جو بھی ہیں کیا آپ نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ پاپا آپ یہ کیا پڑھا رہے ہیں لوگوں بچوں کو پاکستان کے بچوں کو یہ پڑھانا ہے میں تو پاپا یہ ایک موڈرن عورت ہوں میں تو ایک 21st century کی عورت ہوں کیا مجھے بھی یہ headscrafts وغیرہ پہننے پڑھیں گے مجھے بھی یہ کام پہننا پڑھے گا پھر دیکھتے ہیں پاپا کیا کہتے ہیں پاپا شفقت محمود وہ کیا کہتے ہیں پھر میں نے جیسے بتایا میں اس کو شامل نہیں کرنا تھا کیونکہ میں نے نہیں دل کر رہا تھا میں ان کی بیٹی کی فوٹو دکھاؤں یا اس کے اوپر کوئی تفسہ کرو اگر آپ کو اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ جاتی ہے جیسے بھی آپ زندگی اپنی گزانہ چاہتے ہیں آپ کے پاس پورا حق ہے لیکن اپنے والد صاحب کو کہیے کہ پاپا پاپا یہ کیا ہے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھانا ہے تو یہ منافقت ہے پاکستانی elite کی یہ پاکستان کی elite ہے جازب it's not just شفقت محمود مزے کی بات کی پی ایم ایل این نے ڈالا تھا اور اس کو implement شفقت محمود نے اور انہوں نے ریٹرک دیا ہے یہ خان صاحب نے بھی ریٹرک دیتے رہے ہیں ہم نے اسلام پڑھانا ہے اسلام پڑھانا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کسی نے قرآن ان میں سے خود بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھا لیکن انہوں نے پڑھانا ہے وہ اچھی اچھی بات ہے اسلام تو امن پسندی کا مذہب ہے اسلام تو لوگوں سے پیار کرنے کا درس دیتا ہے سٹیرو ٹائپ نارمل بات ہیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیار کرنے کا درس دیتا ہے